نمشکر دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو ہمارے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں کمنڈ آتے ہیں گی گرو جی آنکھوں کی رنگ کو دیکھ کر بھوست بتائیں چلیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں سامودرک ساستر سے دوسرے کے بارے میں جان سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی وسیستائیں اور بھوست بتا سکتے ہیں ہر ایک انسان کے لئے اس کی آنکھیں بہت محتپون ہوتی ہیں انہیں انسان کی آتما کی کھڑکی مانا گیا ہے کیونکہ یہ اس کے ویکتت کے بارے میں بہت کچھ بیا کرتی ہے ہماری آنکھیں ہمارے بارے میں کئی ایسے راج ساجہ کرتی ہے جس کو سائد ہم بھی نہیں جانتے ہوں گے آنکھوں کو پڑھ کر ہم کسی بھی انسان کی ویکتت کے بارے میں جان سکتے ہیں انسان کی آنکھوں کا رنگ اس کے ویکتت صبحاؤ اور وہوار کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے ہم جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسے بینا بولے اور سمجھائے ہم اپنی آنکھوں سے بیان کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بارے میں یا اپنے کسی پریویکتی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی یا ان کی آنکھوں کے رنگ پر دھیان دینا پڑے گا اگر آپ کی آنکھیں گہری کالی یا بھوری رنگ کی ہے تو آپ پیداشی لیڈر ہیں آپ کی یہ کوئیلٹی آپ کو بہت کانفیڈنٹ اور دوسرے سے الگ بناتی ہے لوگ آپ پر وشواس رکھتے ہیں اور آپ پر نربھر رہتے ہیں کیونکہ آپ دیالیو ویکتیت کے ہیں اور آپ سب کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے آپ بہت محنت کرتے ہیں اور آپ جندگی کی طرح پرٹیکل اپروچ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ اپنے اندر کئی سارے راج کو دبا کر رکھتے ہیں آپ بہت جلدی دوستی کرتے ہیں یا نئے رشتے میں پرویس کرتے ہیں لیکن آپ دوسرے پر جلدی بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کی آنکھوں کا رنگ ہلکا یا مدھیم بھورا ہے تو آپ کا کیرنگ سبحاؤ ہے جس کے ساتھ آپ کو مستی کرنا پسند ہے اور کسی بھی چیز کو بہت آسانی سے کر لیتے ہیں آپ کا سوم میں سبحاؤ ہے آپ کو جلدی دوستی بنانے میں مدد کرتا ہے سوتانتر اور آتن بسواز اور در نشچے ہونے کے بہوجود بھی آپ اپنے بھاو کو بیعہ نہیں کر پاتے ہیں آپ خود کی پرسانیوں کو در کنارے کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں ایک اچھے دوست ہونے کے ساتھ آپ بہت اچھے پریمی بھی ہیں لیکن آپ کی کمجوری یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے چکر میں اپنی کمبیر پرسانیوں کو دور کر دیتے ہیں جن لوگوں کی آنکھیں ہیجل رنگ کی ہوتی ہیں وہ بہت سکراتمک سبھاؤ کے ہوتے ہیں انہیں اپنے جندگی میں ایڈونچر بہت پسند ہے لیکن روٹین لائف فالو کرنا انہیں پسند نہیں ہے ایسے لوگ اپنے جندگی میں بہت بولڈ اور ہمت والے ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ اپنے راج کو دوسرے سے چھپا کر رکھتے ہیں یہ لوگ بہت جلدی گصہ ہو جاتے ہیں ایسے ویکتی جس بھی نئے رشتے میں پرویش کرتے ہیں وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب انہیں کوئی سچھا ساتھی مل جاتا ہے تو ان کی جندگی خوشحال ہو جاتی ہے جس ویکتی کی آنکھیں گری کلر کی ہوتی ہیں وہ ناریل کی طرح باہر سے کٹھور مگر اندر سے نرم ہوتا ہے ایسے لوگ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو ہمیشہ گم بھیڑتا سے لیتے ہیں انہیں پتا ہے کی کب اور کیسے دوسرے سے وہوار کرنا چاہیے اگر کسی کی آنکھیں ہلکے گری رنگ کی ہوتی ہے انہیں اپنے لچے پانے کے لیے کٹھور محنت کرنا پڑتا ہے جن لوگوں کی آنکھیں کا رنگ گری ہوتا ہے لوگ ان پر آسانی سے بسواس نہیں کر پاتے ہیں وہی گری رنگ کے آنکھوں والے ویکتی خوشی کے محول کو بگاڑ دیتے ہیں اگر آپ کی آنکھوں کا رنگ ہرا ہے تو آپ کا ویکتت بھوری اور نیلی آنکھوں والے لوگوں کے سمان ہے آپ مجبوط ہونے کے ساتھ کیرنگ بھی ہیں اس کے ساتھ آپ کو نئی چیزوں کا پتہ لگانا بہت پسند ہے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ اٹریکٹیو ہیں لیکن آپ دوسروں سے جلتے ہیں جن لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں ان کے اندر ادبو سکتی موجود ہوتی ہے مگر لوگ ہر بار انہیں غلط سمجھتے ہیں لوگ آپ کو گھمنڈی سمجھتے ہیں مگر آپ کا سبھاؤ ایسا نہیں ہے آپ اپنے ایموشن کو لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن آپ کا ویکتت بہت اچھا ہے آپ کی آنکھیں آپ کو بہت اٹریکٹیو بناتی ہیں اور آپ کے رشتے بہت لمبے چلتے ہیں آپ ہر ایک چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے لوگوں کی نجر میں آپ کھٹکتے ہیں تو دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور سسکرائب کریں ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں مہادیو